اسرائیل طاقت کے نشے میں ہوش کھو بیٹھا تباہ شدہ غزہ میں مزید تباہی کی کھلے آم دھم کی حملے تیز کرنے کا اعلان زمینی حملوں کی بھی تیاری پکڑ لی غزہ میں فضائی حملے جاری مزید 266 فلسطینی شوہید مقربی کنارے میں 90 فلسطینی شوہید کیے گئے تیز سے زائد مقانات پر مزائل داگے گئے شہدہ کی تعداد 46 سو سے تجاوز کر گئی جنین نے مسجد کو نشانہ بنائے گیا ہم ماس کے کمانڈر کو مارنے کا دعویٰ ترجمان اسرائیلی فوج کا فلسطینیوں کو گھر چھوڑنے کا حکم دھم کی دی غزہ میں رہنے والے گھروں سے بھاگ نکلیں اپنی حفاظت کے لیے جنوب چلے جائیں حملے شدید ہوں گے بڑھیں گے عرب اردن کے نور شمز پناکزین کیمپ میں بھی بمباری تیرہ شہید کر دیئے گئے شام کے ائرپورٹ پر بھی اسرائیل کی وحشیانہ حملے ائرپورٹ کے دو ملازمین جانبھاگ ملک کے دو اہم ہوائی اڈڑوں کو نشانہ بنائے گیا ترجمان اسرائیلی افواج کا کہنا ہے نون لی کے بڑے جاتی عمرہ میں اکٹھے نواز شریف مریم نواز شہباز شریف حمزہ اور خاندان کی ملاقات نواز شریف نے پھر واضح کیا کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا ساری توجہ ملکی مسائل پر ہے نون لیگ عوامی ریلیف کے لیے جدوجہد کرے گی شہباز شریف نے کہا قوم آپ کو مسائل اور ترقی کی آخری امید سمجھتے ہیں آپ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی امیدوں پر پورا اتریں گے نواز شریف کی قانونی ٹیم سے بھی ملاقات عدالتوں میں کیسز کے حوالے سے بات چیت قائد مسمرگ نون کا صوب مری روانگی کا امکان این پی کے رہنما غلام بلور کی بھی جاتی عمرہ آمد میڈیا سے گفتگو میں کہا نواز شریف ملک کو معاشی بہران سے نکالیں گے اداروں نے ساتھ دیا تو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں ملک کو گرداب سے نکالنے کے لیے فوری الیکشن ہونے چاہیے نواز شریف کے چار سال بعد گھر آمد پر جذباتی مناظر اہل خانہ اور بچوں نے مل کر استقبال کیا عباس شریف سمیت دیگر عزیز گلے ملے نواز شریف نے حلوہ پوری سیری پائے اور لسی کا ناشتہ کیا نون لیگ نے مرار پاکستان جلسے کی اوفیشل ویڈیو جاری کر دی فوجی اطارتوں میں سیویلینز کے ٹرائل شروع ویفا کی حکومت نے سپریم کوش کو آگاہ کر دیا متفارق درخواست میں بتایا نو اور دس مئی واقعات میں ملویس ایک سو دو افراد گرفتار کیے گئے جو فوجی اطارتوں میں ٹرائل میں قصور وار ثابت نہ ہوا اسے بری کر دیا جائے گا فوجی اطارتوں میں ہونے والا ٹرائل سپریم کوٹ میں جاری مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوگا سپریم کوٹ میں فوجی اطارتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کی سماعت صبح ہوگی زیر حراست افراد کے لواحکین نے بھی اطارت عزمہ سے روجوع کر لیا در فاستوں میں موقف اپنایا سپریم کوٹ ہمیں مقدمے میں فریق بنائے عوام پر گیس بوم گرانے کی تیاری گیس کی قیمتوں میں ایک سو تیرانوے فیصد اضافہ کا اصوری فیصلہ آئندہ ماس سے قیمتوں میں اضافہ کا انکان سمری پیر کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیش ہونے کی توقع دھرے لیو سارفین کے لیے گیس ایک سو بہتر فیصد تک مہنی ہوگی پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے فکسد مہانہ چارچز دس سے بڑھا کر چار سو روپے کرنے کی تجویز برامدی انڈسٹریز کے تیاریف میں ساڑھے نو سو روپے اضافہ متوقع ایک سپورٹ انڈسٹریز کا تیاریف دو ہزار پچاس روپے بڑھے گا غیر برامدی سنتوں کے لیے چھو بس سو روپے اضافہ کیا جائے گا سین جی کے لیے گیس کی قیمت دو ہزار پانچ سو پچانوے روپے بڑھا جائے گی بیچری کارکانو اور تنوروں کے لیے گیس کیمت پر قرار رکھنے کی تجویز مالی بہران پی آئی اے کو لے ڈوبا کومی ایر لائنس کا آپریشن مکمل بن پچاس پروازیں منسوخ اندرونے ملک فضائی آپریشن بری طرح مفلوج درونے ملک بھی کئی پروازیں کینسل فلائٹ آپریشن تمام دن بند رہنے کے بعد جزوی بحال نو پروازیں چل پڑی پی ایس او کا کہنا ہے پی آئی اے کو اندھن کی سپلائی بن نہیں کی بائیس کروڑ ادائیگی کی گئی اب تک چونٹ سٹھ پروازوں کو اندھن فراہم کیا گیا انتخابات موکھر کرانے کا مقصد الیکشن چوری کا منصوبہ ہے صرف دو سیاسی جماعتوں کی خواہش پر انتخابات موکھر نہیں ہو سکتے پیپلز پارٹی کا واضح اور دو ٹوک موقف فیصل کریم کنڈی نے کہا الیکشن کمیشن آئین کا پابند ہے دو شخصیات کی خواہش کا پابند نہیں صرف عوام کا اختیار ہے کہ وہ کس کو منتخب کریں گے ورلڈ کپ کی ٹاپ ٹیمز میں جنگ نیوزیلینڈ کے دو سو چوہتر کے تاقب میں بھارت کی بیٹنگ جاری روہد شرما کی چھالیس رنز کی ایننگز ویرات کوہلی کی بھی جنگ کر بیٹنگ دھرم شالہ میں دھن کی وجہ سے ماچ روٹنا بھی پڑا نیوزیلینڈ کے ڈیارل نچل کی شاگدار ایننگز ایک سو تیس رنز بنائے رچن روہندرہ کی پچھتر رنز کی ایننگز بھارت کے محمد شامی نے پانچ کلیاں اڑائیں دونوں ٹیمز ایبنٹ میں ناقابل شکست چار چار ماچ جیت چکی عالمی کپ میں ٹیم گرین کا ایک اور امتحان کل افغانستان سے مقابلہ ہوگا بھارت میں پہلی بار دونوں ٹیمیں مدے مقابل آئیں گی پاکستان کوئکی ٹیم کی چنڈائی میں جم کر پریکٹیس پاکستان اور افغانستان میں اب تک سات ونڈے میچز ہو چکے افغان ٹیم ایک بھی بار پاکستان کو شکست نہ دے سکی امام الحق کہتے ہیں قومی ٹیم افغانستان کے خلاف مختلف نظر آئے گی خامیوں کو جلد کابو پانے کی کوشش کریں گے افغان ٹیم کے ہیڈ کوش نے کہا سپینرز کو اہم کردار دے دیا ہے شاہین افریدی کہتے ہیں ورلڈ کپ ابھی ختم نہیں ہوا پاکستان کے پانچ میچز باقی ہیں ہم واپس آئیں گے امام الحق زندگی کی نئی انک شروع کرنے کو تیار ورلڈ کپ کے بعد شادی کے بندھن میں بند جائیں گے پچیس نومبر کو نکاح تیہ پایا گیا چھبیس نومبر کو لاہور میں ولیمہ ہوگا ورلڈ کپ سے پہلے شاہین افریدی آریس راوپور شادہ افخان دلہا بن چکے ہیں کراچی میں ایک اور نوجوان کی جان لے لی گئی شہید ملت روڈن رپاس کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ بیس سالہ دانش جان بحق ہو گیا مقتول پی آئی بی کالونی پریس پوٹس کا رہائش ہی تھا پولس کے مطابق دانش کے سر پر گوری ماری گئی جائے وقع سے دکیتی کے شواہد بھی نہ ملے نوجوان کے پاس موبائل اور پرس میں تمام چیزیں موجود تھیں مقتول کے والد کا پولس پر تعاون نہ کرنے کا الزام کہا کئی گھنٹے گزر گئے حقائق نہیں بتا جا رہے دانش چار بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا میڈیسن کمپنی میں جاپ کرتا تھا کسی سے کوئی دشمنی نہیں گورنرس ان کا واقع کنوٹس ایڈیشنل آئی سی کراچی سے رپورٹ مانگ لی یہاں پر اس مسئلے پر اس ظلم کے خلاف دنیا کو یہ دکھانے کے لیے ایک ہو گئے ہیں کہ ہاں ہمارے اختلافات ہیں اور آگے بھی رہیں گے لیکن جب جب بات مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور خاص طور پر فلسطین کے نیتے مسلمانوں پر اسرائیل کے ظلم کی بات ہوگی ہم اپنے تمام اختلافات رکھنے کی باوجود ہے ایم کی ایم کا فلسطین سے اظہاری ایک جہتی ہیدر آباد میں ریلی بڑی تعداد میں عوام کی شرکت اسرائیل کے خلاف شدید نارے بازی مصطفیٰ کمال نے کہا اسرائیل کے خلاف ہم سب متحد ہیں فلسطینیوں کا پانی اور کھانا بند ہے اسپتالوں پر بوم گرائے جا رہی ہیں امت کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اندرون سندھ مختلف شہروں میں اسرائیل کے خلاف ریلیاں غزہ پر بمباری فوری بند کرنے کا مطالبہ جڑا مالا میں بھی جماعت اسلامی کے ذریعہ تمام فلسطین مارچ عوام کی بڑی تعداد میں شرکت مارو فلسطینی شائرہ اور عدیب ہیبا ابو ندہ اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینی وزارت اور ثقافت نے شہادت کی تصدیق کر دی محشر کے وسطہ میں حالہ شدید بگڑنے کا خطرہ امریکہ کا محشر کے وسطہ میں مزائل دفاعی نظام بھیجنے کا اعلان میرلسٹک مزائلوں کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے اضافی فوج خطے میں سٹینڈ بائی حالت میں موجود ہیں ادھر اراکائی صوبے البنار میں امریکی ائر بیس پر راکٹ حملے حزباللہ کی بھی جوابی کاروائیاں مختلف دنسی بات کو نشانہ بنایا اور ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا غزہ میں زمینی کاروائی پر اسرائیل کو خبردار کر دیا گیا حزباللہ نے کہا ہم جنگ کے لیے تیار ہیں زمینی کاروائی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی ترک صدر کا حماس کی رہنما اسماعیل حانیہ سے رابطہ جنگ بندی کے لیے ترک کوششوں سے آگاہ دیا امریکہ میں فلسطین کی حمایت میں مساہلے ہزاروں افراد سرکوں پر آسٹریلیا، شام، اردن اور کئی یورپی ممالک میں بھی ریلیاں تلعبی میں سینکڑو یہودی باہر نکل آئے اسرائیلی وزیراعظم سے فوری استیفے کا مطالبہ ریڈ پروس کا غزہ میں ڈاکٹرز بھیجنے کا مطالبہ ایران نے امریکہ کو غزہ میں پروکسی وار کا ذمہ دار ٹھہرا دیا مصر کے دارالحکومت کا حرامی امریکہ کانفرنس اقوام متحدہ کی سیکیٹری جنرل کی شرکت امریکہ اور اسرائیل کے نمائندے نائے امریکہ کانفرنسے کتاب میں سعودی وزرکارجہ کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا فلسطینیوں کو زبردستی حجرت پر مجھپور کرنا ناقابل قبول ہے اردنکیش عبداللہ نے غزہ میں کاروائیوں کو جنگی جرائم قرار دیا شیخ رشید نئے مشن پر کہا نو مائی میں ملوث افراد کو عام معافی دلانا ہی مشن ہے ساری قوم سے اپیل ہے میرا ساتھ دیں قوم کی دعاوں کی ضرورت ہے چالیس روز چلے کے بعد رہائی نصیب ہوئی چلے کے دوران کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی تحریکی انصاف پارلیمنٹیرین کا بننو میں پاور شو پر ویس خچک کہتے ہیں موقع ملا تو بننو کو نو شہرہ بنائیں گے سکولوں میں اساتھ ازا کی حاضری کو یقینی بنائیں گے تھانے اور پتوار خانے میں رشوت کا خاتمہ کریں گے مہنگائی اور بدامنی کی وجہ سے ایماندار لیڈر نہ مل سکا ہمیجرمات اسلامی سے راجلہ کا کہنا ہے ہمارے مسائل کا واحد حل اللہ کا نظام ہے حکمران اندھے بہرے اور گونگے ہیں اس طرح کا ظلم کسی ملک میں نہیں ہو رہا اگر اس نظام کے خلاف بغاوت نہ کی تو ہم بھی برابر کے شریک ہیں صرف نواز شریف ہی نہیں دیگر کو بھی سیکیورٹی دی جاتی ہے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کا کہنا ہے زمان پاک میں بھی سیکیورٹی اور جیمرز تھے چیرمن پی ٹی آئی کو بھی مکمل سیکیورٹی مل رہی تھی یہ بھی کہا پنجاب بھر میں اساتذہ رہا ہو چکے کسی تعلیمی ادارے کو بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے طلبہ کو احتجاج میں لانا بلکہ درست نہیں سکولز کی نشکاری کی بات بلکل جھوٹ ہے بچھرا بی بی کے بھائی کے گھر انٹی کرپشن کے چھاپے ترجمان انٹی کرپشن کے مطابق ساہیوال اکارا اور پاک پتن میں مفرور ملزیمان کے گھر چھاپے مارے گئے ملزیمان موقع سے فرار ہو گئے کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آسکیں کل نون لیگ زیر اطاب تھی آج پی ٹی آئی ہے یہ دائروں کا سفر ہے جو پچھتر سالوں سے جاری ہے مصطفیٰ نواز کھو کر کہتے ہیں اس سفر میں نہ ہی سیاست کی ساپ بچی اور نہ ہی نظام انصاف کی سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کو ایمکیم میں شمولیت کی دعوت فاروق ستار کی سابق وفاقی وزیر خزانہ سے ملاقات فاروق ستار کہتے ہیں ایمکیم سے بہتر پلیٹ فارم کوئی نہیں اچھے لوگوں کی ٹیم بنانا ضروری ہے مشترکہ قومی ایجنڈے کی ملک کو ضرورت ہے مفتا اسماعیل نے سوچ بشار کے لیے وقت مانگ لیا لیسکو ریجن میں بشری چوروں کے خلاف آپریشن جاری مزید تیس بجلی چور کی رفتار ایک سو سر سر مقدمات تر جو ریجن بھر میں دو سو اٹیس کنیکشنز منکتا ایک کروڑ تین تالیس لاکھ کے جرمانی ملوچستان میں بشری چوری قومی خزانے پرباری پڑھنے رکھی گزش پسار ایک سو بتیس ملین مالیت کی بجلی فراہم کی گئی صرف پینتیس ارب روپے کٹے ہو سکے ستانمے بلین کا نقصان پہنچا ریکووری میں سب سے زیادہ بیس ارب پھوٹا سے جمع ہوئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا فلسطینیوں سے یک جہتی کا اظہار گورنر ہاؤس کے باہر شمے روشن کامران ٹیسوری نے کہا مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے جنگی جرائن ہیں پناہ گزین کیمپس چرچ اور ہسپٹلز کو نشانہ بنانا اسرائیل کی صفاقیت کا ثبوت ہے پوری پاکستانی کونگ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے سمندری توفان کیا غیر معمولی شدت اختیار کرنے کا امکان محکمہ موسمیات نے پانچوہ علٹ جاری کر دیا توفان گوادر سے سولہ سو اور کراچی سے اٹھارہ سو ساٹھ کلومیٹر دور امان سے فاسطہ صرف پانچ سو تیس کلومیٹر توفان کی اردگرد ایک سو سات میل فی گھنٹا کی ہوائیں پینتیس پٹ تک لہرے بلند ہونے لگی محکمہ موسمیات کے مطابق توفان سے پاکستان کو براہ راست کوئی خطرہ نہیں ہے وادیوں نے صفیہ چادر اڑلی سردینے دستک دے دی آزاد کشمیر کی وادی لیپا کے نظارے حسین ورخباری کے بعد یقبستہ ہواوں کا راج پنجاب میں بھی بادلوں نے دل لگا لیا ان کی میں مسید اضافہ ہو گیا امریکہ میں سکھوں کا بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج خالستان کے حق میں نارے بازی سکھ راہنما ہردیب سنگنیجر کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ آپ الفاظ کا چناؤ درست کریں پلسطینی صحافی نے برطانوی میز بان کو سبق سکھا دیا وہاں سے کیا یہ اسرائیل حماس جنگ نہیں فلسطینیوں کی نسل کشی ہے حملوں میں میرے تیس عزیز اور بہترین دو صحافی جانبہک ہو چکے حماس پر بات کرنے والے مقبوزہ بیت المقتص پر آئے روز چڑھائی پر کیوں خاموش رہے پاکستان کے جمیل ریزوی نے ملک کا نام روشن کر دیا تھائی لینڈ انٹرنیشنل جو جسٹو چیمپینشپ میں گولڈ میڈل جیت لیا بلو بیلٹ اوپن ویڈ ڈیویجن میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا خیراشی کے لانٹھی چڑھیا گھر میں ننے مہمان کی آمد نو مولود ہیرن عوام کی توجہ کا مرکز نایاب کالے خیرنوں کی تعداد بارہ ہو گئی شہری چھٹی کے روز بڑی تعداد میں بچوں کو دیکھنے آئے گوادر آف روٹ ریلی جنید بلوچ کے نام نادر مقصی دوسرے نمبر پر رہے ریت پر ریسرز کی کمال مہارت جیتنے والوں میں انا ماں تقسیم کیے گئے اور ہالی ووڈ کی اینیمیٹیڈ کومیڈی فیلم ٹرول بینڈ ٹوگیدر کا ٹریلر جاری فیلم سترہ نویمبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی